اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے سب خیرہ سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے آج ویڈیو کی شروع میں میں ایک اور برساتی منڈگی کو جواب دینا چاہوں گی اس سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ موقع کا فائدہ اٹھا کر اس طرح کی فالتو باتیں نہ کریں آپ یہ بہت غلط کر رہی ہیں میں سیدھے الفاظ میں بتاتی ہوں کہ میں سابرا کی بات کر رہی ہوں جو وہ کر رہی ہے اپنے چینل پر جس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ مسکان کی سوسائٹ کرنے کے بعد اس نے ایک نیا ڈراما شروع کر دیا ہے کہ میں بھی اسی طرح کروں گی اور مجھے بھی لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو میں اسے یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ باجی یوٹیوب پہ آکے ایسی حرکتیں نہیں کرتے چینل بند ہو سکتا ہے کیونکہ آپ سیدھے سیدھے یہ کہہ رہی ہو کہ آپ بھی سوسائٹ کر لیں گی سوسائٹ نہ کرو شرم کرو کیونکہ سوسائٹ کرنے سے پہلے تمہیں شرم کرنی چاہیے تم اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہی ہو شکر ہے کہ بچے تمہارے پاس نہیں ہیں جس طرح کی تم باتیں کر رہی ہو شکر ہے پھر بچے تمہارے پاس نہیں ہیں ایسے جاہل لوگ ہو تم دونوں میان بیوی ایسے جاہل لوگ ہو کہ یوٹیوب کے چینل پر آکے تم لوگ ٹیبلٹ دکھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ سابرا یہ کھا کہ بس ابھی مر جائے گی شرم کرو اس طرح کی کوئی ویڈیو بناتا ہے اس طرح کی ویڈیو بنانے کا آپ کو کس نے حق دی ہے آپ کا اتنا بڑا یوٹیوب کا چینل ہے ایک لاکھ بیس ہزار آپ کے سبسکرائبر ہیں اور تقریبا دین چار ہزار لوگ آپ کو روز دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ مرنا کتنا آسان ہے اور ہمیں مر جانا چاہیے بی بی شرم کرو شرم کرو بی بی تمہیں اپنی عمر کے مطابق آ کر یہاں پہ اپنے چینل پر یہ بولنا چاہیے تھا کہ اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے زندگی کی جو تلخ حقیقت ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا لوگوں کو نہ کہ اس طرح کی تقریر کرنی چاہیے تھی کہ کسی کو کسی بھی بات نہیں کرنی چاہیے اور ہم بھی تنگ آ کے میں بھی پھر خودکوشی کرلوں گی میں بھی اس طرح کرلوں گی آپ ٹیبلٹس دکھا رہی ہیں بہت ہی شرمناک آپ نے حرکت کیا اور آپ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے ویسے آپ نے حرکت کوئی نہیں کیا آپ نے صرف یہ ڈراما بنائی ہے تاکہ آپ پہ تنقید نہ کی جائے آپ نے یہ سارا ڈراما بنائی ہے تو آپ کا یہ ڈراما بہت زیادہ نیگٹیویٹی پھیلارہ ہے اس ڈرامے کو بند کریں اور اپنی سیدھی سادھی لائف گزاریں جس طرح آپ انجوائے کر رہی ہیں اپنی لائف اپنی لائف کو انجوائے کریں آپ مسکان زارا سے مقابلہ نہ کریں آپ بتائیں آپ کی کون سی ویڈیوز ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائیں گی تو میں آگے سے آگے اور کیا کہوں آپ کے لئے شرم کریں آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں مقابلہ نہ کریں مسکان زارا سے اور اپنی زندگی ہزاریں اور اپنے یہ نقلی ڈرامے بند کریں اپنے یہ نقلی ڈرامے بند کریں بجائے محوش صاحبہ کو تسلی دینے کے اور بجائے کسی کا غم سمجھنے کے آپ اپنا رونا رونے آگئیں کہ لوگ میٹ پر بھی باتیں کرتے ہیں میں بھی اسی طرح خودکشی کرلوں گی میں بھی مر جاؤں گی اس طرح کی آپ باتیں کرنے آگئیں ہیں ٹیبلٹ ساتھ میں لے کے آپ نے سوچا صحیح موقع ہے میں بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھولوں اور میں بھی اپنے اوپر جو میرے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں کہ میں نے نکاح پہ نکاح کیا ہوئے ان کا جواب دینے کی بجائے میں بھی اس طرح کے ڈرامے کروں ویڈیوز بناوں تاکہ لوگوں کی ہمدردی آئے میری طرف تو یہ آپ ڈرامے نہ کریں اپنی زندگی گزاریں آپ بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں اور ہمیں نظر آتا ہے بالوں میں پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے ہمیں نظر آتے ہیں مجھے باجی آپ یہ بتائیں آپ کو لوگوں نے کیا کہا ہے آپ کو یہی کہا ہے کہ آپ نے نکاح جو ہے وہ نکاح کے بغیر آپ ان کے ساتھ اتنا عرصہ رہتی رہی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے کافی عرصے بعد نکاح کی ہے آپ گھر سے بھاگ کے گئی ہیں پھر آپ جب بچوں کا رونا روتی ہیں یوٹیوب کے چینل پر آ کے تو لوگ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ پھر اپنی مرضی سے چھوڑ کے آئی ہیں آپ یا ہمارے کہنے پر چھوڑ کے آئی ہیں یہی سوال آپ سے ہوتے ہیں تو پھر اس میں اتنے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے جواب دیں آپ لوگوں کو آپ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے شادی کی ہے بے شک آپ کو بچوں کی یاد آتی ہوگی لیکن ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ بچے چھوڑ کے جائیں اور پھر بعد میں رونا بیٹھ کے اور پھر بعد میں ریلیکسنگ کی ٹیبلٹ ہاتھ میں اٹھا کے اور ویڈیو بنانا کہ میں بھی اس طرح مر جاؤں گی اور میں بھی سوسائٹ کر لوں گی بی بی اپنے یہ ڈرامے آپ بند کریں ورنہ آپ پہ جو ہے سخت کاروائی کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ یہ غلط ڈراما کر رہی ہیں یوٹیوب پہ جو ٹیبلٹ ہاتھ میں آپ لے کی یہ ڈراما کر رہی ہیں یہ غلط ڈراما ہے یوٹیوب کے چینل پر غلط کام کریں آپ اور آپ پہ باتیں بھی نہ ہو آپ پہ تنقید بھی نہ ہو ریل لائف میں آپ بہت زیادہ خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے خوش رہے اپنے ہزبن کے ساتھ اور ہسی خوشی اپنی زندگی گزارے یہ ڈرامے نہ کریں اس سے بہت زیادہ نیگٹیوٹی پھیلتی ہے اور یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے اپنی اس ویڈیو پہ آپ ذرا توجہ کیجئے گا کہ آپ بچوں کو کیا سبق سکھا رہی ہیں کہ مرنا بہت آسان ہے بس ٹیبلٹس کھاؤ اور اس دنیا سے چلے جاؤ حالات کا سامنا نہ کرو اور میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ان کی اس ویڈیو کے خلاف ایکشن لیں اور انہیں بولیں کہ بھئی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں اس طرح نیگٹیوٹی نہ پھیلائیں اور اپنے ڈرامے اپنے اپنی حد تک رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی زیادہ مجھے نیگٹیو کمنٹس آ رہے ہیں اور اس طرح کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ میں بھی صاحبہ کا ساتھ کیوں دے رہی ہیں انہوں نے وہ مطلب یونس کرچانی بھائی کی موت کے ذمہ دار ہیں اور اس طرح کے کمنٹس بھی مجھے آ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یونس بھائی نے کسی کے خلاف ویڈیو میں یہ نہیں کہا تھا کہ میری موت کا یہ ذمہ دار ہوگا یا مجھے یہ بندہ بلیک میل کر رہا ہے اس طرح کا کوئی بھی بیان انہوں نے نہیں دیا تھا اور نہ ہی پھر یونس بھائی کے گھر والوں نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑ دیا تھا اور یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہیں اور جہاں تک یہ جو بلیک میلر ہے خادم بلو جس کا نام ہے تو مسکان زارہ نے اپنے آخری ویڈیو بیان میں صاف صاف کہا ہے کہ میری موت کا ذمہ دار یہ بندہ ہے اس نے مجھے بلیک میل کیا ہے اور اس نے مجھے تھمکی دیا ہے کہ میں تمہاری پکس وائرل کر دوں گا تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کی وقالت نہیں کر رہی لیکن کسی کے قاتلوں کو سزا تو ملنی چاہیے نا چاہے وہ یونس بھائی کے قاتلوں یا وہ مسکان زارہ کے قاتلوں سزا قاتلوں کو ضرور ملنی چاہیے اور اس بلیک میلر کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ یہ یونس کرچانی بھائی کا موبائل یوز کرتا اور اس میں سے اس طرح کی پکس وغیرہ نکالتا اور بلیک میل کرتا اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا تو اسے ہر حال میں سزا ملنی چاہیے کسی کا بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کو اس طرح سے بلیک میل کرے تو بلیک میلر کو سزا لازمی ملنی چاہیے اس نے نہ صرف مسکان ذارہ کو بلیک میل کیا ہے بلکہ اس حد تک بلیک میل کیا ہے کہ اس نے سوسائٹ کر لی وہ موت کے موں میں چلی گئی اس ایک انسان کی وجہ سے تو بس میری آج کی ویڈیو یہی تک تھی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ